اسلام علیکم دوستو آپ ادھالی ڈی ٹی وی ایکسپرٹ میں خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج یہ میرے پاس ایک کیمری کمپنی کا ڈیجیٹل سکیل آیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ گرنے سے اس کے یہ کنیکشن ٹوٹ گئے ہیں گریپ نکل گیا ہے اس پر جو ڈیریکٹ اس کے اوپر آتا ہے یہ تو آج آپ کو میں دوستو طریقہ سکھاؤں گا کہ کیسے اس کے کنیکشن نکالے جاتے ہیں اور کس طرح اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی دوستو دوستو سب سے پہلے آپ اس کو چیک کریں آن ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے دوستو پاور لے رہا ہے یہ ٹھیک اس کے بعد سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے یہ پاور سوچ آن آف ہونا چاہیے اس کے بعد میٹر کو آپ بزر کی رینج پر رکھیں یا پھر ڈیووڈ رینج پر رکھیں ڈیووڈ رینج پر رکھیں وہ بہتر ہے تو اس میں یہ چار کنیکشن ہوتے ہیں ون ٹو ٹری اور فور تو اس میں کیسے پتہ جالے گا کہ یہ اس کا کون سا پازیٹیو ہے کون سا نیگیٹیو ہے اور کون سا ڈیٹا کلاک ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس کا گراؤنڈ نکالنا ہے یہ گراؤنڈ بیٹری کا جو گراؤنڈ ہے اس کو اس کے ساتھ میچ کروا کے سب سے پہلے آپ نے گراؤنڈ نکالنا ہے اس کا یہ اب میں اس کو بیٹری کے ساتھ ایک ایک کنیکشن پہلے چیک کروں گا یہ ایک لگایا میں نے یہ نہیں اس کے بعد اگلا کنیکشن چیک کرتے ہیں یہ بیٹری کا جو گراؤنڈ آ رہا ہے یہ اس پہ لگانا ہے آپ نے یہ بھی اس کا نہیں ہے جہاں آپ کا زیرو اوم شو کرے گا وہ آپ کا گراؤنڈ ہوگا یہ بھی نہیں یہ دیکھنے دوستو یہ اس کا گراؤنڈ ہے یہ اس کا گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے دوستو اور اب پازیٹیو کیسے نکالنا ہے اس کا پازیٹیو نکالنے کے لیے یہ کنیکشن گراؤنڈ ہمارا نکل آیا ہے پازیٹیو نکالنے کے لیے آپ اس کی پاور آن کریں پاور آن کرنے کے بعد میٹر کو بیس وولٹ کی رینج پہ رکھیں آپ آپ یہی گراؤنڈ لیں آپ ٹھیک ہے دوستو یہاں اس کا چیک کریں کہ اس میں پانچ وولٹ جیسے جگہ پہ آ رہے ہیں وہ آپ کا پازیٹیو ہے یہ نہیں آ رہے یہ بھی نہیں آ رہے دیکھیں دوستو یہ پانچ وولٹ اس کے اس کنیکشن پہ آ رہے ہیں پازیٹیو ٹھیک ہے دوستو اب یہ نیگٹیو اور پازیٹیو اس کا نکل چکا ہے تو اس کے بعد آپ ان کے اوپر نشانی لگا لیں ٹھیک ہے میں پازیٹیو کو ایک نشانی کے طور پر یہ اس طرح بنا دیتا ہوں گاٹ لگا دیئے اس پر میں تو اس کے بعد یہ آپ کا ایک کونے والا نیگٹیو آ گیا ایک کونے والا پازیٹیو آ گیا ٹھیک ہے دوستو ایک دفعہ پھر چیک کر لیتے ہیں یہ نیگٹیو لگا ہے اور یہ پازیٹیو پازیٹیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو کنیکشن ہمارے رہے گئے ہیں یہ دو کنیکشن کیسے نکالیں گے سب سے پہلے اس کے نیگٹیو اور پازیٹیو لگا کے اس کے بعد نکلتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کنیکشن اس کے گرپ ہی نکل گیا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کا یہ باڈی کے ساتھ یہ گراؤنڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ گراؤنڈ لگا ہوا ہے باڈی کے ساتھ آپ نے اس گراؤنڈ کے ساتھ یہ وائر لگا کے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے جو آپ کے ڈیٹر کلاک والے پوائنٹ ہوں گے ان کی اوم ایک جیسی شو ہوگی اور جو آپ کے وولٹیج کا کنیکشن ہوگا اس کے اوپر آپ کے اوم الہدہ شو ہوگی ٹھیک ہے دوستو یہ گراؤنڈ ایک لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ایک بتا رہا ہے اس کو تین سو سولہ بتا رہا ہے اور یہ ایک کنیکشن آپ کا آگیا دو سو پچپن یہ دوسرا بھی آپ کا آگیا دو سو پچپن اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کے دو کنیکشن جو ہیں آپ یہ کلر کو چھوڑیں آپ یہ کلر نہ دیکھیں گراؤنڈ آپ کا سیدھا ہے گراؤنڈ آپ کا باڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کو یہ دو کنیکشن آپ کے جو بھی سیم بول رہے ہیں وہ آپ کے ڈیٹر کلاک ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو گراؤنڈ والا کنیکشن ہے وہ آپ نے لگانا ہے کیونکہ گراؤنڈ اس کا ٹھیک ہے یہاں اس کا کنیکشن یہاں سے نکالنا ہے یہ دو دوستہ یہ گراؤنڈ کا کنیکشن دیکھیں اس کا اس کے بلکل سامنے اس جگہ پہ ادھر سے دو نمبر پر نہیں یہاں سے بھی آپ کی دو نمبر پر نہیں اس کو آپ گراؤنڈ کریں گراؤنڈ ہو گیا آپ کا اس کے بعد جو پازیٹیو کا آپ نے سہرہ اس کا نکالا تھا کنیکشن وہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کون سا بن رہا ہے گراؤنڈ کے بعد آپ کا ریڈ کلر والی کیبل وائر آپ نے اس پہ لگانی ہے گراؤنڈ پر یہ دیکھیں یہ دو کنیکشن پر دو سو پچپن دکھا رہا تھا ایک کنیکشن پر تین سو پندرہ دکھا رہا تھا یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کا پازیٹیو ہے اور یہ دوسرے دو کنیکشن ہے یہ آپ کے ٹیٹا کلاک کے ہیں آپ نے سب سے پہلے پازیٹیو کو گراؤنڈ کے بعد آپ نے پازیٹیو لگانا ہے پازیٹیو لگ گیا جی دوستو اس کے بعد رہ جاتے ہیں ہمارے یہ دو کنیکشن ڈیٹا اور کلاک کے اچھا یہ کنیکشن آپ کے دوستو اگر الٹے لگ گئے ہیں تو آپ کا سکیل کے جو اوپر کلاک ہوگی وہ نیگٹیو پہ شوہ کرے گی الٹی زیرو سے پیچھے مائنس کی طرف گنتی اس کی چلے گی اگر کنیکشن آپ کے سیدھے لگ گیا ہے تو اس کی گنتی کلاک وائز چلے گی آگے ٹھیک ہے ان کا الٹا لگنے سے نقصان نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ ساتھ نیگٹیو اس کا آجاتا ہے ٹھیک ہے مائنس کا نشان آجاتا ہے وہ آپ پھر کنیکشن کو الٹا کریں پہلے ہم لگا کے اس کو ایک طرف چیک کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ چیک کریں ان دونوں پوائنٹوں کو بس یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے یہ دو پوائنٹ ٹھیک ہے گلاک کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں دوستو کنیکشن سیدھے ہو گیا اگر یہاں پہ اس کے ساتھ اس جگہ پہ یہ مائنس کا نشان آتا یہاں پہ دبانے سے اس طرح وزن ڈالنے سے تو یہ الٹے کنیکشن ہوتے ڈیٹا کلا کے ان کو سیدھا کرنا پڑتا تو یہ سکیل اوکے ہو گیا ہے بلکل یہ جو اس کے نمبرنگ پازیٹیو کی طرف جاری ہے اگر یہ یہاں پہ اس جگہ پہ اس کا نیگٹیو آتا تو اس صورت میں جو ہم نے دو کنیکشن ابھی کی ہے ان کو الٹا کرنا پڑتا تو ابھی دیکھیں یہ اس کو وزن ڈالنے سے ٹھیک چھو کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم موسیقی